ہلو نمسکار ساتھ یہ ایک اور موڈل پیپر لے کر آپ کے سامنے حاجی رہے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اسی طریقے کے موڈل پیپر ملتے رہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپن کیوزن پہلا کیوزن ہے سیکوینس آب ٹیکسونومک کٹیگری تو مطلب ٹیکسونومک کٹیگری کی سیکوینس ہے وہ کیا ہوگی تو یہاں کلاس دے رکھا ہے تو پہلا اپسن تو یہاں گلت ہو جائے گا دوسرے اپسن میں دیکھیں یہاں سے بات کریں تو کلاس ہے فیملی ہے پھر اوڈر ہے تو یہاں تھوڑی گڑ بڑی ہو رہی ہے تو اس لیے کہ یہاں سے ہی کینسل ہو جائے گا پھر اگر اپن بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں دیویجن ٹھیک ہے کلاس اوڈر فیملی ٹرائب جینس اس فیسیز تو یہاں کوئی گڑ بڑی نہیں نظر آ رہی ہے لاسٹ اوپسن چیک کرتے ہیں کہ یہاں دیکھیں فائلم آرڈر کلاس ٹرائب فیملی اب یہاں دیکھیں کہ جو کلاس اور آرڈر ہے یہاں گڑ بڑی دکھائی دے رہی ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا گلت ہو گیا تو سی اوپسن یہاں پر کیا جائے گا صحیح جائے گا یہ انیس سو برانوے میں آئے وقت کیسے نے تو جو فائلم ٹرم ہے یہ کس نے دی یہ آپ کے حقل نے ایک گروپ اوپ پلانٹس آف اینیملز ویت سیمیلر ٹریٹس آف اینی رینک یعنی کی سیمیلر ٹریٹ دکھائیں گے کسی رینک پہ تو اس کے بات کرے تو وہ کس چیز کو ٹیکسون رہے گا کیا رہے گا ٹیکسون کیونکہ یہاں دیکھ لیجئے نیکسٹ کیوسن یہی ہے کہ ٹیکسون ایج یعنی کی ٹیکسون کیا ہے ٹیکسون کیا ہے ٹیکسون ایک ٹیکسونومک گروپ اوپ اینی رینکنگ یعنی ٹیکسونومک گروپ ہے کسی بھی ایک رینک کا یا کسی بھی ایک لیول کا ایک اس طرح کو جو بتاتا ہے بیسک یونٹ آف اسمولیش ٹیکسون آف ٹیکسونومی کلاسیفیکیشن is یعنی کی جو بیسک اسمولیشٹ یونٹ ہے ٹیکسون کی یا ٹیکسونومی کے جو کلاسیفیکیشن ورگی کرنے کی جو سب سے بیسک ایکائی ہے وہ کیا ہے تو وہ سبھی کو پتا ہے اس پیسیز یعنی کی جاتی ہوتی ہے اگلا کیسن ہے اسٹیٹک کنسپٹ آف اسپیسیز واج پٹ فورورڈ بائی یعنی کی اسٹیٹک کنسپٹ آف اسپیسیز یہ جو ہے سب سے پہلے کس نے بتایا تو یہ لینیس بھائی صاحب تھے کون تھے لینیس اگلا کیسن ہے ٹیکسونومکل ایڈز کے بارے میں اگر بات کرے تو یہاں پر آپ کو کولم فرشت دیا اور کولم سیکنڈ سے ملان کرنے کی بات کی اور کریکٹ آپسن چوج کرنا ہے تو دیکھیں دوستو اسی طریقے کا جو کیسن آتا ہے میں آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ایک بار اپنے اسے چیک کر کے دیکھیں گے اپسن کروس کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کر رہا ہے ہربیریم کی تو آپ سبی کو پتا ہے کہ ہربیریم کیا ہوتا ہے جو ہربیریم ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک ہربیریم جو ہے اپلیس ویل ڈرائیڈ اینڈ پریشڈ پلانٹ اسپیسیمنس ماؤنٹڈ اون سیٹس آر کیپٹ ٹھیک ہے یعنی کی سکھا کر کے کیا کیا جاتا ہے ان کو دبا کر کے جو ان کے نمونے یعنی کی جو اسپیسیمنس ہوتے ہیں ان کو ان کی سیٹ کو یا پتر کو کیا کرا جاتا ہے وہاں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے سکھا کر کے تو اپنے بات کریں ہربیریم میں نہیں اے میں کیا جائے گا تھرڈ اے میں تھرڈ کہاں جا رہا ہے پہلے میں نہیں جا رہا سی میں بھی نہیں جا رہا تو یہاں دو جگہ جا رہا ہے دوسرا ہے اپنے پاس کی یا کنجی جسے کہتے ہیں تو کی یا کنجی کی اگر اپن بات کرنے جائیں تو کی یا کنجی کے لیے اگر دیکھنے جائیں تو یہ کیا ہے اے بکلیٹ کنٹیننگ اے لیسٹ اف کریکٹرز انڈ دیر الٹرنیٹ ویچ آر ہیلپ فول ان آئیڈنٹیفیکیسن آف ویریس ٹیکسا یعنی کنجی یا جو کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کے کریکٹرز یعنی ان کے لکسنوں کے آدھار پر ان کو کیا کرتی ہے آئیڈنٹیفیکیسن ان کے آئیڈنٹیفیکیسن میں کیا کرتی ہے الگ الگ ٹیکسا کے آئیڈنٹیفیکیسن میں ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے کی یا کنجی تو اس کے اندر اپنی کیا جائے گا فور جائے گا تو یہ اپسن غلط ہو جائے گا اور فور جاتے یہ صحیح ہو جائے گا یعنی میوزیم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا میوزیم اٹیز پیلیس ہیونگ اے کلیکسن اور پریزرڈ پلانٹ اینیملز یعنی میوزیم میں کیا کرتے ہیں کلیکسن کرتے ہیں کس کا پلانٹس اور اینیملز دونوں کا پریزرڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یعنی مرتاوستہ میں رہیں گے ان کا پریزرویشن کر کے پھر ایک کیٹیلوگ کیٹیلوگ کی اگر بات کرے تو یہاں پہ کیا جائے گا سیکنڈ تو یہ سیکنڈ میں کیا ہے ایلیسٹ دیٹ اینیمریٹس میتھوڈ میتھوڈکلی آل دی اسپیسیز فاؤنڈ ان ایریا وچ بریف ڈسکرپسن ایڈنگ آئیڈنٹیفکیشن یعنی یہ جو کیا کرتی ہے کیٹیلوگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو اسپیسیپک ایریا ہے وہاں پر پورا اس کا کیا کرتی ہے اس پیسیز جو اپنے کو ملی ہے اس ایریا میں اس کا بریف ڈسکرپسن ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے اس کی پہچان کے لیے اس کا جو بریف ڈسکرپسن ہے وہ اپنے کو کیٹیلوگ میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے اپسن ڈی کریکٹ ہو جائے گا اگلا کیسے نی یعنی کی جو ہربیریم سیٹ کا جو لیبل ہوتا ہے وہ کون سی انفورمیشن کو کیری نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بات کریں تو وہ کون کون سی چیزوں کو کیری کرتا ہے وہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے ڈیٹ یعنی کون سی ڈیٹ کو اپنے کلیکٹ کیا پیلیس کون سی جگہ پہ کلیکٹ کیا ٹھیک ہے پھر انگلیس نیم پودے کا جو انگلیس نیم اس کا جو اسطانی نیم ہے یعنی کی اس کا لوکل نیم اور اس کے علاوہ پودے کا ویگینک نیم یعنی سینٹیسٹ نیم یہ تینوں تو نام چاہیے اس کی جگہ کی ڈیٹ اس کا پیلیس ٹھیک ہے اس کا کل کیا ہے ٹھیک ہے کون سے کل سے یعنی کی اس کی فیمیلی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اکتر کرنے والے کا نام کیا ہے یعنی اکتر کرنے والے کا نام دیکھو ایک تو اس کا خود کا نام ہے وہ انگلیس میں بھی ہونا چاہیے لوکل میں اور سینٹیسٹ لینگویج میں پھر اس کے علاوہ کس ڈیٹ کو اور کس جگہ پہ اکتر کیا اس کی فیمیلی کیا ہے اور اکتر کرنے والے کا نام کیا ہے تو ڈیٹ اوپ کلیکشن ہوگا نیم اوپ کلیکٹر ہوگا لوکل نیم بھی ہوگا لیکن ہائٹ اوپ لانٹ نہیں ہوگا کون سا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک کریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو یہاں سے دیکھیں تو یہ میوزیم ہیز کلیکشن اوپ فوٹوگراب اوپ پلانٹ اینیمل تو یہاں پر فوٹوگراب نہیں یہاں پر پریزرڈ یعنی سنرکشت نمون رکھے جاتے ہیں تو یہ غلط اوپ سن ہو جائے گا سوری یہ اوپ یہ غلط ہے کی ایز ٹیکسونومک ایڈ فور بلکل ٹھیک بات ہے ہر بیریم ہاؤسز ڈرائیڈ پریسڈ یعنی سکھے دبا کر کے پریزرڈ پلانٹ سپیسیمن یعنی سنرکشت رہتے ہیں پلانٹ سپیسیمن ٹھیک ہے بارٹنیگل گارڈن ہے اوپ لیوینگ پلانٹ فور ریفرنس ٹھیک بات ہے تو پہلا اوپسن جو ہے یہاں پر اپنا ٹک کر دیں گے لاسٹ question ہے one of the most important functions of botanical gardens is that یعنی function تو ٹھیک ہے لیکن important function چاہیے اپنے کو جو مہت پون ہے they provide a beautiful area for recreation ٹھیک area کی کوئی بات نہیں one can observe tropical plants دی ٹھیک observe کر سکتا ہے لیکن important purpose چاہیے اپنے کو they allow ex-situ conservation یہ دھیان رکھیں ex-situ conservation of germ plasm ہے تو یہ بہت مہت پون کام ہے they provide the natural habitat for wildlife ٹھیک ہے natural habitat کے بات ہے لیکن یہ main purpose ex-situ conservation germ plasm کا وہ وہ پر کیا جاتا ہے botanical gardens ٹھیک ہے تو اس کا c option ہے وہ right ہو جائے گا 32 کے اندر ٹھیک ہے دوستو چینل کو سبسکرائب like share ضرور کریں thank you so much جے ہند جے بھارت